اسلام علیکم سب کیسے ہیں ٹھیک ہے محمد انور آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لازٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے ہم جپان کی آکشن شیٹ کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم توڑی سی مزید اس چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ آکشن شیٹ میں گریڈنگ کیا ہوتی ہے اور کچھ اور ٹیکنیکل پوائنٹس آف ڈی آکشن شیٹ تو گریڈنگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جیپان میں جو گریڈنگ کا سسٹم ہے اس میں جو اچھے گریڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سکس یا ایس گریڈ کی ہوتی ہیں جو بلکل زیرو میٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چھوڑا سا مطلب جیسے جیسے نیچ چاہتے جاتے ہیں 5 گریڈ 4.5 گریڈ 4 گریڈ اور 3.5 گریڈ تو 4.5 گریڈ یا 5 گریڈ اچھی گاڑی ہوتی ہیں بلکل برینڈ نیو گاڑی آپ اس ہو رہ سکتے ہیں 3.5 گریڈ کی توڑی سی بوڈی کنڈیشن نورمل ہوتی ہے 3 گریڈ میں بہت زیادہ ڈینٹرینٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ٹچ آف وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اچھا باتیں آر گریڈ کی طرف آر گریڈ میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو آر گریڈ کچھ آکشن آوسز کا کریٹیریہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ کا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ آکشن آوسز میں آر گریڈ اس گاڑی کو دیا وہ ہوتے ہیں جو کہ جاپان میں ایکسیڈنٹ ہوئی ہو لیکن وہ آلیڈی جاپان سے ہی ریپیئرڈ ہو تو اس طرح کی گاڑی کو لینے میں کوئی تباہت نہیں ہے اگر وہ اچھی ریپیئرڈ ہے جاپان سے ٹھیک ہے کچھ آکشن آوسز ہیں جن کی آر گریڈ کا جو کریٹیریہ ہوتے ہیں جت میں آپ نے اکثر جے یو یا میرائیف کے آکشن آوسز کے بارے میں سنا ہوگا ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آر گریڈ ایز ایس کنڈیشن میں ہوتی ہے مطلب اگر دروازہ لگا ہوئے تو دروازہ لگا ہوئے یہ آپ کو ریپیئر کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس پہ ڈبل ایکس نہیں لکھا ہو تو اس پہ ایکس لکھا ہوتا ہے اگر ایکس اس پارٹ پہ لکھا ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دروازہ آپ کو لگوانا پڑے گا تیسرا ہم آر گریڈ کے حوالے سے یہ اگر بات کریں تو کچھ آکشن آوسز جیسے ٹی ڈبل اے یا سی ڈبل اے کی جو آکشن آوسز ہوتے ہیں بڑے سٹرک ہوتے ہیں تو ان کے آر گریڈ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن یو ایس ایس میں اکثر لوگوں کو شکایت آتی ہے کہ ان کا جو آر گریڈ دیا وہ ہوتا ہے لیکن وہ اچھا ریپیر نہیں وہ ہوتا تھا نہیں وہ ہوتا تو آر گریڈ ونس اگن لائک ویری کرتا ہے آکشن آوس تو آکشن آوس ٹھیک ہے جو آر گریڈ والی جو گاڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کے اکثر لوگ کہتا ہے کہ اس کا آکشن شیٹ نہیں ہے یہ جاپان کے باہر سے خریدی گئی یہ پھلانا رمان کا ٹرپل سٹار گاڑی میں اچھی گاڑیاں بھی ہوتی اور بہت زیادہ کرکی بھی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں ٹرپل سٹار گاڑی یا سنگل سٹار وری جس کو ایک سٹار دیا وہ ہوتا ہے وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل ایکسیڈنٹل گاڑیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اب اس میں دو طرح کی گاڑیاں آتی ہیں ایک گاڑی ہوتی جو کہ ہلکی پل کے ڈیمج ہوتی ہے جس کو لینے میں میرے حساب سے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو وہ مرکیٹ سے بہت س سٹار وازے پہ ڈینٹ ہے ہلکی پل کے لگیوی گاڑی ہوتی ہے کوئی میجر ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوتا وہ تین تین لاکھ چار چار لاکھیں نیچے آ رہی ہوتی تو اس کو خریدنے میں کوئی قباہت نہیں ہے اب کچھ ٹرپل سٹار گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل مطلب میجر ڈیمج کھلاتی ہیں جس کیر بیک شیر بیک بھی کھلے ہوتی ہیں تو اس طرح کی گاڑی جاپان میں بہت سستی مل جاتی ہے لیکن وہ لینا یا اس کو بیچنا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے بارال مارکیٹ میں چیزیں آتی ہیں اور جب آپ اوکشن شیٹ کے تقاضہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی جیپان کے باہر سے اوکشن ہاؤس ہے باہر سے اٹھی گاڑی ہے پہلا میں ڈیمارکس کی اوکشن ہاؤسیٹ ہے یہ کچھ اوکشن ہاؤسیز ایسے ہیں جیسے تاو کورپوریشن یا ہینہ مارو کورپوریشن کی جو کچھ اوکشن ہاؤسز ہیں جن میں اوکشن شیٹ نہیں ہوتی بالکل صحیح بات ہے لیکن ان کی پھر بھی ایک کڈی دیمیج گاڑیوں کو اس میں مطلب کام کرنا ہے اس کو منگوانا میں تو کباہت نہیں ہے لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ آپ بتا کے بیچے یا پھر اگر اپنے لیے منگوار ہیں تو اس طرح کی چیز منگوائیں کہ بہت زیادہ ڈیمیج ہے مطلب ہلکی پول کی لگی بھی ہو دروازہ شروازہ آیا پروفینڈر شینڈر لیکن کچھ زیادہ میجور ہو تو اس میں پھر مسئلہ مسائل بہت آتے ہیں جیپان کی گاڑی ہوتی ہے اور اس میں سینسرز وظیرہ بہت ہوتے ہیں تو کبھی کب نائنٹی نائن گریڈ لکھا ہوتا ہے نائنٹی نائن گریڈ جو گاڑی ہوتی ہے نا اس کو فلیڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں جیسے بھی کرنی جیپان میں ہے ٹائفون آیا ہے تو اس میں بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہے تو بہت نیچر دوب جاتی ہیں اور کچھ ہوتی ہے جن کو ہلکا پلکا سپانی لگ جاتا ہے تو اب اس میں بھی نصیب ہوتا ہے آپ کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کتنی اچھی گاڑی آ جاتی ہے کہ وہ آپ توڑا سا اس کی انٹر کلیننگ کراتے ہیں اور وہ گاڑی چل پڑتی ہے آپ کو کچھ کام کرانا نہیں پڑتا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بلکل ڈوبی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں جب وہ آتی ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ ان میں اتنے سارے سنسرز ہوتا ہیں کہ اب آپ ایک سنسرز مانگوائیں پر دوسرا مانگوائیں پر تیسر مانگوائیں تو سال سال اس کو صرف ریپیر کرنے میں لگ جاتے ہیں تو نائنٹی نائن گریڈ کے یہ سینے ون گریڈ بھی سیم ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مطلب ڈوبی بھی گاڑی ہوتی ہے اچھی ب اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ یہ جو آپ کو کلومیٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ اگر کوئی سٹیرک یا ڈالر سائن بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپشن شیٹ کی جو کلومیٹرز ہیں یہ ٹیمپرڈ ہیں مطلب جو گاڑی کی کلومیٹرز ہیں ٹیمپرڈ ہیں یہ ریوائز مطلب مطلب ریوائز ہو چکے ہیں یا ریوائنڈ ہو چکے ہیں اس کو کیا کہیں ریورس ہو چکے ہیں کوئی بھی آپ اس کو لفظ کریں ٹھیک ہے تو دس اس دی ویڈیو ف نہیں کہ کچھ چیزیں آہ میں پچھلے اس میں بھول گیا تو تو میں نے کہا کہ اس کو اس آہ نیکس ویڈیو میں ایڈ کروں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہلی بھی ٹاکنگ باوٹ ریٹ کیلکولیشن کی کس طرح سے آپ ریٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ اس طرح سے شورٹ رکھوں گا اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کریں گے پاکستان کے حوالے سے کہ کنسائنی کس طرح سے بنتے ہیں اگر آپ پورسیس پاکستانی تو پھر آپ کنسائنی کس اس طرح سے بن سکتے ہیں اور پھر اس کو آگے انشاءاللہ ڈیوٹیز وغیرے کے سٹرکچر کی طرف لے کر آئیں گے تو تینکیو بیری مچ سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں انشاءاللہ آگے انیویل ویڈیوز بہت مفید ہیں آپ کو بہت سائے لگا تینکیو